السلام علیکم ناظرین ہم ٹی وی کی بہتری نشریہ ڈراما سیریل بے رنگ کے آنے والے اپیسوڈ بہت انڈرسٹنگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فاخرہ ایمن سے کہتی ہے تمہاری بہن بہت زیادہ بتمیز ہوتی جا رہی ہے اسے تم بتاؤ وہ جس کے بطبوتے پر مجھ سے بتمیزی کر رہی ہے مجھے دو منٹ بھی نہیں لگیں گے تمہیں اور تمہاری بہن کو اس گھر سے نکالتے ہوئے جواب میں ایمن کہتی ہے آپ ہمیشہ میری بہن کی وجہ سے مجھے ہی کیوں سناتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو افان کو بھی تھوڑا بہت سمجھا دینا چاہیے حالہ کہ آپ کے سامنے منع بھی کر دیا اس کے باوجود بھی آپ میری بہن اور میرے ہی پیچھے پڑھ کر رہ گئی ہیں اب آپ ہی بدائے میں اور کیا کروں آپ کے لیے تو پہلے ہی میں بہت زیادہ فکر مند ہوں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اوپر سے آپ کے جمعل جواب میں فکرہ کہتی ہے تمہاری اور تمہاری بہن کی جتنی زیادہ زبان چلتی ہے اگر تم اپنے ماں باپ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے بعد سمجھا دو کہ میرا رشتہ خراب ہو سکتا ہے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے اور فکرہ مزید شریار سے کہتی ہے اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے بتا دو اگر اینی اور افان کی شادی ہوتی ہے تو تم اس کو کبھی بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوگے اور اسے تم میرے سامنے ہی طلاق دوگے یہ بات سننے کے بعد ایمن فکرہ سے کہتی ہے آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں آپ کو تھوڑی بات شرم آنی چاہی ہے جواب میں فکرہ شریار سے کہتی ہے اپنی بیوی کی زبان کو لگام دو اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو جواب میں شریار اپنی ماں سے کہتا ہے آپ ہی بتائیں اب اس میں ایمن کا کیا قصور ہے وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے اگر افان اینی کے پیچھے پڑا ہے تو ایمن کا اس میں کیا لینے دینا آپ کو افان کو ہی سمجھانا ہوگا اس بارے میں جواب میں فکرہ کہتی ہے تم بھی اپنی بیوی کی زبان بولنے لگ گئے ہو اگر تم دونوں بیٹوں نے میرا جینہ دوبر کر دیا ہے تو اس کا مصطب ہرگز یہ بھی نہیں کہ میں تمہیں بھی چین سے جینے دوں گی اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں میں اپنی جائدات سے بلکل بھی آگ کر دوں گی ویڈیو اچھلے کی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا